دنیا بھر کی طرح لوگ پاکستان میں الیکٹرک گاریوں کو لے کر کس قدر دلچسپی لے رہے ہیں اس کا اندازہ پاکستان میں روز بڑھوز الیکٹرک گاریوں کی فروخت میں اضافے سے لگایا جا سکتا ہے جہاں لوگ ہائیبرڈ گاریوں کے ساتھ الیکٹرک گاریوں میں دلچسپی لے رہے ہیں اس وقت پاکستان میں ایم جی کی کار ایچ ایس کیا اییا ای وی فائیو بی وائی ڈی بی وائی ڈی چنگان لیومن اور ہنڈائی الینٹرا ہائیبرڈ مارکٹ میں اپنی جگہ بنا چکی ہیں دنیا بھر میں الیکٹرک گاریاں فروخت کرنے والی عالمی شہرت یافتہ چینی کمپنی بی وائی ڈی جو کہ امریکہ اور جوڑپ میں اپنی پہچان بنا چکی ہیں نے پاکستان میں بھی اپنی الیکٹرک گاریاں متعارف کروا دی چینی کمپنی نے سب سے پہلے پاکستان میں بی وائی ڈی سیل اور بی وائی ڈی ایٹو تھری متعارف کروای ہے جو کہ پاکستان میں گاریوں کے شکین افراد کے لیے ایک بہت ہی خوش آئین بات ہے پاکستان میں الیکٹرک گاریوں کو لے کر کس قدر دلچسپی ہے اس کا اندازہ ہمیں پاکستان آٹو شو کے دوران ہوا جہاں الیکٹرک گاریوں، الیکٹرک موٹر سائیکل اور الیکٹرک رکشہ آٹو شو میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا پاکستان آٹو شو دوہوزار چوبیس میں درجنوں برینڈز نے اپنے چار لگا رکھے تھے مگر سب سے زیادہ توجہ وہاں متعارف کروای گئی نئی الیکٹرک گاریوں کو مل رہی تھی جہاں بی وائی ڈی نے اپنی دو کارے متعارف کرائی ہے آٹو تھری میں انچاس شارعہ بانویں وارٹ کی بیٹری اور چار سو دس کلو میٹر کی رینج ہے اس کی قیمت لگ بگ نمی لاکھ روپے ہے جبکہ سیل میں دو اقسام ہیں جن کی قیمتیں ڈیر کروڑ روپے سے زیادہ ہیں جن کی قیمتیں ڈیر کروڑ روپے سے زیادہ ہیں اس کی بیاسس ریہ پانچ کلو وارٹ کی بیٹری کی مدد سے پان سو ستر کلو میٹر کی رینج حاصل کی جا سکتی ہے گزشتہ روز وزیر خزانہ محمد اڑنگزیب نے واشنگٹن میں چین کے نائب وزیر خزانہ سے ملاقات کی ہے جس دوران چینی گاریوں کے پاکستان میں مطارف کروانے کے فیصلے اور کھیر مقدم کیا گیا